موسیقی نمشکر دوستو سوادہ تھے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت کمال کی انفرمیشن لے کے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جبلپور ریل منڈل میں ویروت کے چلتے ادھکتر پریوجنا کا کام دھیما پڑ گیا ہے یا بند ہو گیا ہے یہاں کسان کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ستنا سے ریوہ تک دوسری ریل لائن بچھانے کا کام کسانوں کے ویروت کے بعد روک دیا گیا ریل ادھگاری بھی ڈر سے کام نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے ویروت اسطل پر کام چھوڑ کر دوسری جگہ کام شروع کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ویروت کے چلتے لگ بک ایک ہزار کروڑ روپے کے کام اٹک گئے ہیں وہیں بینہ کٹنی تیسری لائن اور سنگھ رولی کٹنی دوسری لائن کا کام بھی بہت زیادہ پرواہویت ہو گیا ہے ان چاروں پریوجنا میں پانچ ہزار تین سو سولہ کروڑ روپے سے کام چل رہا ہے ماملے میں ریل پرساسن کا ترکہ کی جمین کے بدلے نوکری دینے کا پردھان نومبر 2019 میں ہی ختم کر دیا گیا ہے 2019 میں ہی ختم کر دیا ہے وہیں ستنا کلیکٹر ماننی شریع اجے کٹسیریہ جی نے ویروت کو دیکھتے ہوئے نوکری دیے جانے کے لیے ریلوے کو پتر لکھا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نومبر 2019 میں ریلوے نے سپسٹ کر دیا تھا کہ جمین ادھگرہن کے بدلے اب نوکری نہیں دی جائے گی پرباہویت کو کلیکٹر گائیڈ لائن سے تائم موافجے کے مطابق پانچ لاکھ روپے اترکت دیے جائیں گے یعنی کہ جب جمین فسے گی تو جمین کا جو بھی موافجہ ہوتا ہے وہ تو دیا جائے گا ان کے علاوہ پانچ لاکھ روپے الگ سے دیے جائیں گے جن کی جمین 2019 کے بعد ادھگرہن کی گئی ہے دراصل ویروت کا کارن یہ ہے کہ کچھ کسان ایسے بھی ہیں جن کی جمین تائمت تھی کہ پورو ادھگرہن کی گئی لیکن ان کو موافجہ نہیں ملا اور ایسے بھی کئی کسان ہیں جن کی جمین 2019 کے پہلے بھی ادھگرہن کی گئی لیکن ان کسانوں کو بھی نوکری نہیں دی گئی جبالپوریل مندل میں ویروت کے چلتے ہیں دکتر پریوزنا کا کام دھیمہ پڑ گیا ہے ستنا سے ریوہ تک دوسری ریل لائن بچھانے کا کام کسانوں کے ویروت کے بعد روک دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ لالیتپور ستنا ریوہ سیدھی سنگھ رولی جو نئی ریل لائن بل رہی ہے اسططی یہ ہے کہ ٹوٹل اس ریل لائن کا پانچ سو اکتالیس کلومیٹر کی اس پریوزنا کو دو ہزار چھبیس تک پورا کرنا ہے اس کی لاغت چھے ہزار سیدھی سنگھ رولی اور ریوہ سیدھی تک ریل لائن کا کام ابھی چل رہا ہے ان کے علاوہ ستنا ریوہ جو نئی ریل لائن بن رہی ہے اسططی یہ ہے کہ پچاس کلومیٹر تک دوسری ریل لائن بچھانا ہے بائیس کلومیٹر تک کا کام ہی ہوا ہے اٹھائیس کلومیٹر کی دوسری لائن مارچ دو ہزار بائیس تک بچھانے کا لکش ہے لاغت چار سو تیس کروڑ روپے ہے کسانوں کے ویروز سے کام نہیں ہو پا رہا ہے ماننی ستنا کلیکٹر اور ایس پی کو بھی اس ماملے میں ہستہ چھےپ کرنا پڑا ان کے علاوہ جو بینہ کٹنی تیسری ریل لائن ہے اس کی اسططی ایسی ہے کہ 278 کلومیٹر لمبی اس ریل پر یوزنا میں دو ہیار چوبیس تک اس ریل پر یوزنا کو پورا کرنا ہے بینہ کٹنی تیسری ریل لائن کی جو لاغت ہے وہ ہے دو ہزار چار سو اٹھتر کروڑ روپے اس یوزنا میں اب تک صرف 62 کلومیٹر کا ہی کام ہو پایا ہے دوسری اور سنگھرولی کٹنی جو دوسری ریل لائن بچھائی جاری ہے اسططی یہ ہے کہ 257 کلومیٹر کی ریل لائن میں 65 کلومیٹر کا کامی پورا ہوا گیا ہے شیش اے 1762 کروڑ روپے کی لاغت کی اس پریوزنا میں مارچ دو ہیار چوبیس تک پورا کرنے کا لکش دیا گیا تھا کام سمیہ پر پورا ہونا بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں جمین کے بدلے نوکری دی جائے اس کے لیے ہم نے ریلوے کو پتر لکھا ہے کہ وہ نوکری دینے پر ایک بار پھر سے بیچار کریں تاکہ ان کا ویروت خاتم ہو یہ بات ماننی سطنہ کلیکٹر شریعجے کٹسیریہ جی نے بتائی ہے ان کے علاوہ 1 نومبر 2019 کے بعد سے ریلوے نے زمین ادیگرن کرنے والے کسانوں کو نوکری دینیا بند کر دیا ہے پشیم مد ریلوے کی پریوشنوں کو سمیہ پر پورا کرنے کے لیے ہر سمبھ پریاس کیا جارہا ہے یہ بات شریعجے پوریہ جی جو کسی پی آروں ہیں پشیم مد ریلوے کے ان کے دوارہ بتائی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ کسان سنیوک مورچا ریبا کے ماں سچیب دوارہ بتایا گیا ہے کہ ریلوے کسانوں کی پستینی زمین لے رہا ہے اسے نوکری دینی چاہیے چونکہ سرکار بھی روزگار دینے کی بات کرتی ہے کسانوں کی زمین لینے پر ریلوے نوکری نہیں دیتا ہے تو سنیوک کسان مورچا ہر مورچے پر لڑائی لڑے گا یہ ہر ریبا سیدھی سنگھ رولی ریلائن پر یوج نہ کب یہ بہت سے ایسے کسانیں جن کی زمین 2019 کے پہلے تک ادھگریت کر لے گئی ہے لیکن ان کو ابھی تک موافجہ یا فی نوکری نہیں مل پائی ہے ان سب ہی وجہوں سے جتنے بھی یہ ریل پریوزنا ہے ان سب میں کام اٹھکا ہوا ہے خاص کر جو ریبا سیدھی سنگھ رولی ریل پریوزنا ہے یہ بھی اس کا بھی کام اٹھکا ہوا ہے پنہ ستنا جو ریل مارک بندہ ہے اس کا کام بھی اٹھکا ہوا ہے بہت ہی دکتیں چل رہی ہیں ریل مارک میں ریلوے دوارہ تو سپسٹ کر دیا گیا ہے کہ اب نوکری نہیں دی جائے گی نوکری کے بدلے شیس پانچ لاک روپے الگ سے دے دیے جائیں ایسے کل ملا کے اگر دیکھا جائے بھارتی ریلوے اگر کسانوں کی زمین کو دیگھرن کر رہا ہے یا اگر 2019 کے بعد والوں کی بھی زمین دیگھرن کر رہا ہے تو بھارتی ریلوے کو موافجے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کسانوں کو دینا چاہیے کیونکہ کسانوں کے پاس کھیتی کسانی کے علاوہ کوئی بھی سادن نہیں ہوتا ہے نوکری کے بدلے جو پانچ لاک روپے دیے جا رہا ہے پانچ لاک روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے نہ ہی پانچ لاک روپے سے جیبن بیتیت ہو سکتا ہے اگر زمین ہوتی ہے تو وہ زمین ہمیشہ آناس دیتی ہے کم سے کم اتنا آناس تو وہ زمین دے رہتی ہے کہ سال بار کسان اس جمین کے بھروسے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں ریل پہ دوارا یہ جو نرنے لیا گیا کہ دو ہزار انیس کے بعد سے نوکری دینے کا پردھان جو بند کیا گیا یہ مجھے تھوڑا سا سہی نہیں لگا کیونکہ جن کی بشاری کسانوں کی زمین آپ نے لے ہے تو آپ ان کو موافجے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی دینے کی مہان کرپا کی جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریوہ سیدھی سنگ رولی ریل لائن پروجیکٹ میں ابھی سی پل پولیوں کا نیرمان ہو رہا ہے باقی سبھی کام بند کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ پنہ ستنا ریل مارگ میں بھی پل پولیوں کا کام چل رہا ہے باقی سبھی کام بند کر دیا گیا ہے جیسے ہی یہاں کا کوئی بھی کام سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی لسٹ نکل کے آتی ہے بیس سینٹر ریلوے دوارا نوکری سے ریلیٹیڈ یا پھر بہت بھی کوئی جانکاری آتی ہے ہم آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے سب سے پہلے جرور اغغط کرائیں گے اگر آپ نئے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے ہی ہے اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کیا ہے آپ پس جھاؤ ملتے ہیں گلی ویڈیو میں با بائی